چاہے وہ پنجرے میں قید دوتا ہو یا پھر پنگ پھیلا کر ناشتا ہوا مور ہم سب ہی اپنے آس پاس بچپن سے لے کر آج تک کئی سارے پکشیوں کو دیکھتے آئیں کچھ بہت ہی خوبصورت ہیں تو کسی کی وائس بہت ہی میٹھی ہوتی ہے کوئی آسمان میں اونچہ اڑتے ہیں تو کوئی اڑی نہیں پاتے ان سب کو دیکھ کر آپ کے مند میں ایک سوال تو آتا ہی ہوگا کہ پرکرتی نے انہیں اتنا خوبصورت اور الگ کیسے بنایا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو یہ سوال آپ کے مند میں اور بھی زیادہ آنے والے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دنیا کے دس سب سے ریئر پکشی جنہیں آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا ہماری اس لسٹ میں نمبر ٹین پر جو پکشی ہے اسے ترین من کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ ککاپو برڈ میں آپ کو تین پکشیوں کی چھلک ایک ساتھ دیکھنے کو بلے گی جیسے اس کی موں کی بناوٹ کافی حد تک اولو کے موں کے جیسی ہوتی ہے اور اس کے چلنے کا طریقہ آپ کو پتک کی آتلا دے گی وہیں جب یہ پکشی کسی جگہ پر شانت کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پوششر بلکل کسی پینگوین جیسا رکھتا ہے ہیرا کمال کی بات یہی وجہ ہے کہ نیوزیلینڈ میں پائے جانے والے اس پکشی کو آول پیرٹ کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے اس کا رنگ آمت ہوتے کی طرح ہی ہوتا ہے مگر یہوں نام تو تو کی طرح آسمان کی سیر نہیں کر سکتے میرا مطلب کی یہ بیچارے اور نہیں سکتے پیرٹ کی دنیا میں سے سب سے بڑے پیرٹس میں سے ایک مانا جاتا ہے جس کا وزن لگ بک چھے کلو ہوتا ہے یہ پکشی آپ کو بہت ہی ریرلی دیکھنے کو ملیں گے ان فاکت سال 1950 میں تو اس پرجاتی کے فلپت ہونے کی آشنکہ تھی مگر 1977 میں کچھ نئے آول پیرٹس کی کھوچ ہوئی تب سے انہیں شکاری پکشیوں سے دور رکھنے کے ترہ ترہ کے انتظام کیے جا رہے ہیں اس کے باوجود بھی ایک سروے کی مانے تو پوری دنیا میں صرف سو کاکاپو بڑھ سی بچے ہیں ان پکشیوں کے ساتھ ایک سیڈ بٹ ٹریو فیکٹ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے لگاتار ان کی تعداد کم ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آج سے کچھ سالوں بعد آپ کو یہ پکشی دیکھنے کو منا ملیں نمبر نائن کیل بل ٹوکن اماری لسٹ میں نمبر نائن پر موجود پکشی کو سلفر پریسٹڈ ٹوکن یا رینوو بل ٹوکن کی نام سے بھی جانا جاتا ہے اور کولمبیا پر پائے جانے والے کیل بل ٹوکن برڈ اپنی خطناک اور امیزنگ چونچ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اس کی چونچ میں آپ کو لال پی لے ہرے اور آسمانی نیلے جیسے کلرز کا مکشر دیکھنے کو ملے گا اس کی رنگ بیرنگی اور انوکھی چونچ اس پکشی کو باقی سبھی پکشیوں سے الگ بناتی ہے اس کے چونچ کی لمبائی لگ بگ بارہ سے پندرہ سینٹی میٹرز تک ہوتی ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ برڈ اپنے اس رنگ بیرنگی چونچ کا استعمال زیادہ طرف ایمیل برڈز کو اٹراکٹ کرنے یا شکاری پکشیوں سے خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں ان پکشی کے پنک نومل پکشی کے مقابلے کافی باری ہوتے ہیں جس کے وجہ سے زیادہ اونچائیوں تک نہیں اڑپاتے اور اس لیے اپنے آس پاس کے علاقوں میں ہی سیر کیا کرتے ہیں نمبر ایٹ لیڈی ایم ہرٹس فیزنٹ لمبی پوچھ والا یہ رنگ بیرنگا پکشی سردن چائنہ کے اندھیرے کھنے جنگلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کی گردن سے لے گر پنک تک آپ کو لال پیلے جیسے کئی طرح کے رنگ دیکھنے کو ملیں گے اور اس لیے اسے دنیا کے سب سے زندر پکشیوں میں سیک مانا جاتا ہے اگر آپ اسے دیکھیں گے تو پہلی نظر میں تو آپ کو یہ کسی مور کے جیسا لگے گا خوبصورت لیڈی ایم ہرٹس فیزن برڈ کی پوچھ کی لمبائی اس کے شریر کے مقابلے کافی زیادہ ہوتی ہے سو سے ایک سو بیس سینٹی میٹر لمبے اس پکشی کی صرف پوچھ ہی اسی سینٹی میٹر لمبی ہو سکتی ہے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ پکشی ایسے جنگلوں میں رہتے ہیں جن کی اچائی سمدر تل سے لگ بھکش ہی ہزار سے پندرہ ہزار فیٹ تک ہوتی ہے اسی لیے انہیں دیکھنا لگ بھگ لگ بھگ نیکسٹو ایمپوسیبل ہے نمبر سیون واغل کارپ سپر برڈ اب جو پکشی نام سے ہی سپر ب ہو اس کا تو کیا ہی کہنا واغل کارپ سپر برڈ جو اپنے سمائلی فیس اور امیزنگ ڈانسنگ موفز کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے آپ اسے پکشیوں کا مائیکل جیکسن بھی کہیں گے تو کوئی اور برڈ آپ کی باتوں کا پورا نہیں مانے گی یہ واغل کارپ سپر برڈ پکشیوں کی دنیا میں کافی نئی اور انوکھی پرجاتی مانے جاتی ہے آپ شاید جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس پرجاتی کے میل برڈز فی میل برڈز کے مقابلے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں میل پکشی کے شریر کا سب سے خوبصورت حصہ ان کی آنکھیں اور ان کے پنک ہوتے ہیں نیلے رنگ کی چمکتی ہوئی اس کی آنکھیں اندھیرے میں کسی لیزر لائٹ کی طرح لگتی ہیں اور سیمی سرکل شیپ میں اس کی پنک ڈانس کرتے سمیں پوری طرح سے کھل کر اس کے چاروں اور ایک کمپلیٹ سرکل بنا لیتے ہیں جسے دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کے چاند کو چاندنی رات میں کالے رنگ کی چادر سے نھک دیا گیا ہو چونکہ واکل کوپ سپر برڈز میں میل برڈز کی پاپولیشن فی میل برڈز کی پاپولیشن کے مقابلے بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے ان بچارے میل برڈز کو فی میل برڈز کو رجھانے کے لیے الگ الگ طرح کے ڈانسنگ مووز دکھانے پڑتے ہیں مطلب کی آسان بھاشا میں سمجھا جائے تو جس میل برڈز کے ڈانسنگ مووز سب سے بہتر ہوتے ہیں وہ سنگل نہیں مرتے چونکہ یہ پکشیوں کی دنیا میں کافی نئے ہیں اس لئے ریلی گینی اور انڈونیشیا کے رین فارس میں دیکھنے کو ملتے ہیں نمبر سیکس گینن کاؤک آف در راک کاؤک آف در راک کی دو پرچاتی میں سے ایک گینن کاؤک آف در راک جو کی گینن اور کلمبیا کے رین فارس میں پائی جاتی ہے یہ پکشی زیادہ تر جنگل کی چٹانوں پر رہتے ہیں اس لئے انہیں کاؤک آف در راک کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دیکھنے میں کافی سندر اور الگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے دنیا کے سب سے خوبصورت پکشیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ان کے سر پر سیمی سرکل کے شیپ میں ایک کریسٹ ہوتا ہے جو کی دیکھنے میں کسی راجہ کے داج کی طرح لگتا ہے مزیدار بات تو یہ ہے کہ یہ کریسٹ صرف میل برڈ کے سر پر ہی پائی جاتا ہے جو کی فی میل برڈز کو اٹریکٹ کرنے میں خاص رول پلے کرتا ہے اب اگر بات کی جائے اس پکشی کے کھان پان کی تو انہیں کھانے میں زیادہ در کیڑے اور فروٹس پسند ہیں کہا جاتا ہے کہ کلائمٹ چینج اور دوسرے شکاری پکشی یا جانوروں کی وجہ سے ان کی پاپولیشن میں بہت کمی ہوتی جا رہی ہے اسی لئے پکشی ریرلی پائے جانے والی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے نمبر فائی آپ 6 فیٹ کے انسان کو تو بھلے روز ہی دیکھتے ہوں گے لیکن اگر آپ کو 6 فیٹ کا پکشی کہیں دیکھ جائے تو شاید کچھ دیر کے لیے آپ کو اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہی نہ ہو ایسے بڑے آکار کے پکشی دنیا میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں اور انہیں میں سے یہ کہ ہماری لسٹ میں نمبر پانچ پر اپنی جگہ بنانے والا کیسو ویری آسٹریلیا اور نیو گینی میں پایا جانے والا یہ پکشی اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر یہ آپ کو کہیں دیکھ جائے تو وہاں سے بھاگ جانے میں آپ کی بلائی ہے کیونکہ اپنے پنجوں کے وار سے انسانوں کی جان لینے میں ماہر ہے اور بھاگتے وقت بھی آپ کو تھوڑا تیج بھاگنا ہوگا کیونکہ 6 فیٹ کا یہ وشال پکشی 50 کلومیٹر پرتی گھنٹی گرفتار سے بھاگ سکتا ہے ایسے میں اگر آپ اسے کھلے میں دیکھنے جانے کا پلان کر رہے ہیں تو گاڑی کا انجن سٹارٹ رٹھنے میں سمجھداری ہے کیسو ویری کا سب سے مضبوط ویپن ان کے پنجے ہوتے ہیں جس کی گریپ اتنی شارپ ہوتی ہے کہ کسی بھی انسان یا جانور کے شریر کا ماس ایک بار میں نکال سکتے ہیں مگر گبرائیے مت جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ صرف آسٹریلیا اور نیو گینی کے ایک دو جنگلوں میں ہی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس شاندار مگر خطرناک پکشی سے جڑی ایک مزیدار بات یہ بھی ہے کہ پکشی ڈائنسور کا سب سے خریبی رشتدار مانا جاتا ہے باقی سب ہی درلپ پکشیوں کی طرح کیسو ویری کی بھی آبادی سمجھ کے ساتھ گھٹی جا رہی ہے اس لسٹ میں نمبر چار پر موجود پکشی کیسو ویری کی طرح ریرلی پائے جانے والا پکشی ہیں خاص بات یہ ہے کہ اسے بھی پرتھوی کے پرانے نواسیوں میں سے ایک ڈائنسور کا خریبی رشتدار مانا جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس پری ہیسٹورین برڈ کے ریرلی پائے جانے کی وجہ اب آپ سمجھے چکے ہوں گے ایفریکہ میں صرف دلدلی لاکے میں پائے جانے والے یہ پکشی بہت تیزی سے ویلپ تھونے کے گگار پر پہنچ رہے ہیں اس برڈ سے جڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ ان کے پنکھوں کی لمبائی کسی عام انسان سے بھی زیادہ ہوتی ہے ایک ایڈالٹ شو بل کے پنکھوں کی لمبائی لگ بگ آٹھ فیٹ تک ہو سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کے وشال کائے پکشیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے دنیا سے ویلپ تھو چکے دوڑو پکشی کے جیسی دکھنے والی شو بل برڈ کی چونچ ملکل کسی جوتے یعنی کی شو کی طرح لگتی ہے شاید اس لیے ان کا نام شو بل رکھا گیا ہے پورے ورلڈ میں ان کی پاپولیشن اس سمکھ ہٹ کر لگ بگ تیس سو سے پچپن سو کے آس پاس پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے یہ پکشی ریرلی کسی کو دیکھنے کو ملتے ہیں امریکہ کی سمدری علاقوں میں پائے جانے والا یہ پکشی دیکھنے میں بہت ہی سندر اور اٹریکٹیو لگتا ہے اگر بات کریں ان کے فیزیکل اپیرنس کی تو میل مینگنیفیسنٹ فریگٹ برڈ کے پیر سے لے کر پنک تک کا سارا حصہ ڈارک براؤن اور بلیک رنگ کا ہوتا ہے وہی دوسری طرف ای میل برڈ کے سر سے لے کر گردن تک کا حصہ وائٹ اور باقی کی پوری باڈی بلیک رنگ کی ہوتی ہے مگر ایک چیز جو میل مینگنیفیسنٹ فریگٹ برڈ کو فی میل سے الگ بناتی ہے وہ ہے میل کی گردن سے چھڑی ہوئی لال رنگ کی تھیلی اس تھیلی کی خاص بات یہ ہے کہ میٹنگ سیزن کے دران یہ کسی بلون کی طرح پھول جاتی ہے جو کہ میل برڈ کے دران فی میل برڈ کے لیے ایک سائن ہوتا ہے کہ وہ اب میٹنگ کے لیے بلکل تیار ہے ویسے تو یہ پکشی بہت ہی شان سبھاؤ کے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ انہیں کھانے کے لیے لڑتے دیکھ لیں تو پلبر میں ہی آپ کے جذبات بدل جائیں گے حالات بدل جائیں گے سمدری علاقوں میں رہنے کے وجہ سے اس پکشی کا فیوریٹ فوڈ فشیز ہیں یہ پکشی آپ کو بہت ہی ریلی دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ ان کے بریڈنگ ایریاز میں ہم انسانوں کی حد سے زیادہ دخلت دازی کے وجہ سے ان کی پاپولیشن دن بہ دن گھٹی جا رہی ہے پیرو کی جنین لیگ میں پائے جانے والی یہ پکشی ویسے تو دیکھنے میں آم بطک کی طرح ہی لگتا ہے لیکن اس کی لال رنگ کی چمکیلی آنکھیں سے نورمل بطک سے بلکل الگ بناتی ہیں یہ پکشی جیل کے اندر چھوٹی مچھلیوں کو کھانے میں مائر ہوتے ہیں جنین گریب کی کوئی دوسری پرجاتی اب تک دیکھنے کو نہیں ملی ہے ایک سروے کے انسار ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہیں ہے اس پکشی کی پاپولیشن دن بہ دن گھٹی جا رہی ہے اور اس سمیں پوری دنیا میں صرف دو سو سے دھائی سو جنین گریب برٹس ہی بچی رہ گئی ہیں جو کی ایک چنتہ کی بات ہے انہیں ویلوپت ہونے سے بچانے کے لیے جنین لیک پر فشنگ اور ہنٹنگ پر پوری طرح سروک لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ ان کی سرکشہ کے لیے ترہ ترہ کے اپائے کیے جاتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی اس پکشی کی پاپولیشن میں کوئی بھی بڑھو ہوتری دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے اپنے بہت کم سنکھیا کی وجہ سے ہی جنین گریب ہماری اس لسٹ میں نمبر ٹو پر سپاٹڈ ہے نمبر وان گریٹر سیج گروز امریکہ میں پائے جانے والے اس پکشی کو سب سے بڑے پکشیوں میں اسے ایک مانا جاتا ہے پہلی جھلک میں تو یہ آپ کو کسی مرگے جیسا لگے گا لیکن یہ عام مرگوں کی طرح آسانی سے پائے جانے والا پکشی نہیں ہے اور اسے دیکھنے کے لئے آپ کو امریکہ یا کینیڈا کا ویزا لگوا کر جنگلوں میں گوننا پڑ سکتا ہے اس پکشی کی سب سے خاص بات یہ ہے کس کی نکیلے پنک آپ کو کسی راجہ مہاراجہ کے سر پر سجے تاج کی طرح لگیں گے دکھنے میں ان کی میل اور فیمیل پر جاتی ایک دوسرے سے بلکل الگ ہوتے ہیں فیمیل سیج گروس کا اکار کسی فٹبال کی طرح ہوتا ہے اور وہیں میل سیج گروس کے آگے کے حصے میں دو پیلے رنگی تھیلیاں ہوتی ہیں جو کہ میٹنگ سیزن میں فیمیل سیج گروس کو اٹریکٹ کرنے کے کام آتی ہیں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میٹنگ سیزن میں سبھی میل گریٹر سیج گروس کے بجائے ایک یا دو میل گریٹر سیج گروس کو ہی میٹنگ کا موقع ملتا ہے ایک میل گریٹر سیج گروس ایک میٹنگ سیزن میں لگ بک سیتیس پی میل برڈز کے ساتھ میٹ کرتا ہے انٹرسٹنگلی اس برڈ کا میٹنگ ڈیریشن بھی سیتیس منٹ کا ہوتا ہے دوہزار اکیس کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس پکشی کی آبادی دن بہ دن کھٹتی جا رہی ہے تو یہ دنیا کی کچھ ایسے پکشی جو بہت ہی ریرلی دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو ان میں سے کون سا پکشی سب سے سندر اور آلگ لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کے ہماری ویڈیو انٹرسٹنگ اور یونیک لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والے سبھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائیں